سیمی کنڈیکٹر پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے موڈی جی نے جو ہے فانڈیشن سٹون رکھا ہے اور تین فانڈیشن سٹونز رکھیں بیشکلی یہ کچھ عرصے بعد پیاز نہیں ملے گا پاکستان میں کیا پوری دنیا میں چاہد نہیں ملے گا جس طرح سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ تقریباً 1.25 لیکس کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے جی ہاں اتنا مہنگا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے انہوں نے فانڈیشن سٹونز رکھ یہ باعث شرمندگی ہے ناظرین کہ پاکستان وہ ملک جو پانچ دریاؤں کا ملک ہے یہاں پیاز کا ریٹ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے کانوں سے دھویں نکلیں گے اور پھر کیا ہر حالت میں پاکستان کو یہ حاصل کرنا پڑے گا چاہے شرائط کچھ بھی ہوں کوئی بھی ڈیمانڈ کرے آئی میں محمد اورنگزیب صاحب ان کو منسٹر فیننس بنا دیا گیا وہ ڈچ شہری ہیں ہالینڈ کے وہ شہری تھے ان کو حلف اٹھا لیا گیا پہلی دفعہ ہوا کہ کوئی غیر ملکی جو پاکستان کا شہری نہیں ہے وہ وفاقی کابینہ کا اس نے حلف اٹھایا اب یہ جو کوئسٹن ہے کہ انڈیا کی جو اکانومی ہے کہ یہ فاسٹس گروئنگ اکانومی ہوگی میجر جی ٹونٹی میں بچے موسے پوچھ رہے ڈیڈی ٹاماٹر کا کلر تو ریڈ ہوتا ہے میں نے کہا بیٹا کراچی میں گرین ہوتا ہے یایلو ہوتا ہے اورینج ہوتا ہے نمزکار دوستو ہم سب کو پتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ سیمیکنٹرز کے معاملے میں منوپولی رکھتا ہے اب پچھلے دینوں جو کورونا والی سیچویشن ہوئی تھی اس میں یہی دکھت ہوئی تھی کہ بھائی جو یہ ٹرانسپورٹیشن کی چین تھی نا وہ ڈسٹب ہو گئی تھی تو الیکٹرونکس کے ریگارڈنگ جتنی بھی ایٹمز تھی اس کے پرائزز بڑھ گئے تھے چینہ نے بھی ٹرائی کیا کہ وہ تائیوان کی منوپولی تھوڑے اور خود الیکٹرونکس کے معاملے میں نمبر ون ہو جائے لیکن وہ ہو نہیں پایا لیکن اب تائیوان خود چاہتا ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ مل کر انڈیا کے اندر سیمیکنڈکٹرز کے پلانس جو ہے وہ بنائی جائے اور انڈیا سے بھی سپلائی کیے جائے اور تقریباً ہو سکتا ہے کہ ڈیٹ لاک کروڑ کے یہاں پر پروژیکٹس ہیں انویسمنٹ یہاں پر ہو رہی ہے اب یہاں پر دیکھنے والی سب سے مہتوپون بات اگر آپ دیکھو کہ تقریباً 20 بلین ڈالر اب دیکھنے والی سب سے مہتوپون بات یہ ہے یہاں پر کہ چینہ اسی ساب سے کام نہیں کر پایا جسی ساب سے کام یہاں پر سمیکنڈکٹرز کو لے کر ہو رہا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دینوں میں چینہ کو چیلنجز تو بہت ملنے والے ہیں لیکن دکھتے بھی بہت بڑے لیول پر کھڑے ہونے والے ہیں بائی انڈیا تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتا ہے اور ہاں دوستو سپر تینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولے بات کریں گے موڈی جی کی جی انڈیا پرائیم نیسٹر موڈی جی کی بات کریں گے موڈی جی نے جی فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے سیمیکنڈیکٹر پروجیکٹ کے لیے سیمیکنڈیکٹر پروجیکٹ جو ہے اس کے لیے موڈی جی نے جو ہے فاؤنڈیشن سٹون رکھا ہے اور تین فاؤنڈیشن سٹونز رکھیں بیشکلی اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائے جا رہا ہے کہ تقریباً 1.25 لیکس کروڑ کا یہ پروجیکٹ ہے جی ہاں اتنا مہنگا پروجیکٹ ہے اور اس کے لیے انہوں نے فاؤنڈیشن سٹونز رکھیں لیکن یہ ہے کہ بھارت میں اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوتی رہتی ہیں ظاہر ان کے پاس پیسہ ہے تو ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں اس کا انہوں گریشن بھی ہوتا رہتا ہے فاؤنڈیشن سٹونز بھی رکھے جاتے رہتے ہیں لیکن پاکستان اپنے جو پیسہ لے کے جو لون لے کر اپنیاں کچھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی کمپلیٹ نہیں ہو پاتا اس کی ریزن یہ کہ ظاہر ہے کہ پیسہ ہم جنریٹ کر ہی نہیں رہے ہم پیسہ کمائی نہیں رہے ہم پیسہ بنائی نہیں رہے ہم صرف اور صرف لونز کے اوپر چل رہے ہیں لون کو پی کرنے کے لیے مزید لونز لینے پڑتے ہیں یہ بھی ہمارے منسٹرز آپ کا کہنا ہے مگر بھارت کی طرف اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے یقیناً اکانومی میں اپنے بہت زیادہ پروگرس کیے اور جیسے کہ مہدی جی کا کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق گجرات سے ہے ویسے گجرات کی لوگ جو پاکستان میں ہیں وہ بھی بزنس میں بہت اچھے ہیں بزنس کمیونٹی میں زیادہ تر ہمارے ابھی گجرات کے لوگ ہیں اور یقیناً پاکستان جو ہے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا لیکن بہت سے لوگ ہو سکتے ہیں پاکستان میں کام بھی کرنا چاہتے ہوں سوری پاکستان میں کام بھی کرنا چاہتے ہوں اس طرح کے ڈیفرنٹ پروجیکٹس کے اوپر پاکستان کو بھی کچھ خوبصورت بنانا چاہتے ہوں کچھ کمپنیز کو یہاں بھی لانا چاہتے ہوں کہ کوئی انٹرنیشنل کمپنیز جو ہیں وہ پاکستان میں بھی آ جائیں لیکن پرابلم وہی ہے کہ ہمارے ابھی تک کوئی ایسا فائننس منسٹر کوئی ایسی گورنمنٹ کوئی ایسے لوگ نہیں آئے جو ہمیں یہ بتا سکیں یا یہ پاکستان میں کر سکیں کہ پاکستان تھوڑا تھوڑا کر کے سہی لیکن پاکستان کی اکانومی بہتر ہو پاکستان کمانا شروع کرے اپنے جو ہے وہ ٹریڈ اوپن کرے اور کئی دوسری چیزیں جو پاکستان کر سکتا ہے ایسا نہیں کہ لوگ یہاں پہ ٹیلنٹیڈ لوگ موجود نہیں ہیں یا یہاں پہ لوگوں کا دماغ نہیں چلتا ویسے دماغ تو واقعی پاکستان میں لوگوں کا بہت زیادہ چلتا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کا برا حال ہے اور اس کی مین ریزن کرپشن بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ انٹرسٹیڈ اس لیے نہیں کہ ہر کسی کے فیملی جو ہے وہ تو جی کسی کی لندن میں ہے تو کسی کی امریکہ میں ہے تو کسی کی دبائی میں تو کوئی کہیں ہیں مگر ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر ہم انڈین پرائم منسٹر کو دیکھیں تو ان کی فیملی جو ہے وہ انڈیا میں ہی ہے ان کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں یہ میں تو خیر کہہ ہی رہی ہوں لیکن امران خان نے بھی کہا تھا اور وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے آپ لوگ گوگل کر کے چیک کر سکتے ہیں کہ امران خان کا بھی یہی کہنا ہے کہ موڈی جی کے اوپر کسی کے سمجھے کرپشن کے چارجز نہیں ہیں پاکستان کے لیے پی اے موڈی کی پالیسیز جیسی رہی ہوں وہ رہی ہوں ہم مانتے ہیں کہ بہت زیادہ فرینڈلی ایٹموسفیر نہیں ہے بہت زیادہ ویلکم پاکستان نہیں ہے لیکن اپنی کنٹری کے لیے انہوں نے بہترین کام کیا ہے ڈیفرنٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا انٹرسٹیڈ ہے کہ وہ بھارت میں جا کے انویسمنٹ کرے جبکہ پاکستان کا بلکل الٹا حسابے میں کمپیر نہیں کر رہی جو بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ کوئی کمپیرزن بنتا نہیں ہے میں بھی مانتی ہوں لیکن اپنے سے سٹرونگ اپنے سے بڑے اپنے سے اچھے کنٹری سے سیکھا تو جا سکتا ہے تو میں بھی صرف سیکھنے کو کہہ رہی ہوں اپنے پاکستان کے لوگوں سے کہ بھارت کو دیکھیں اور بھارت سے سیکھیں کہ کس طرح سے ان کی اکانومی آگے گئی کس طرح سے انہوں نے اپنی ایک رسپیکٹ بنائی اور کیسے ان کیا جب کوئی کمپنی آتی ہے تو وہ یہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ محفوظ ہے اس کا پیسہ بھی جو ہے وہ واپس آ جائے گا اس کو پروفٹ بھی ہوگا اور یہ سب چیزیں دیکھ کر یقینا پاکستان کی جو عام پپلک ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے ہمارے ہاں جس طرح کے حالات ہیں ابھی وہ سب ہی جانتے ہیں اس میں بتانے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ویسے تو سب نے کئی کئی بار بتایا ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو دیکھتے ہوئے اب ہمیں امید ہو رہی ہے کہ جو ہماری حالت ہے ہم اس سے آگے جانے والے نہیں ہیں پیچھے ہی جائیں گے اب ہمارے منسٹرز نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم سیلوریز نہیں لیں گے لیکن یہ نوٹنگ کی بھی کب تک چلنے والی ہے یہ قوم کا اصل میں پرابلہ میں ایک بہت بڑا ہی ہے کہ چنے کی دال بہت کھاتے ہیں اسی لیے ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب رہتی ہے ان کے چہرے آپ دیکھیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہماری قوم نے چنے کی دال کھائی چہرے سے پتہ لگتا ہے تو یہ چنے کے دال کا ریٹ سن کے میرے چودہ طبق روشن ہوگی یہ میں آپ کو ریالیڈی بتا رہا ہوں ایم نوٹ ٹاکنگ نمبرز فائی فائی سکس سکس ٹائمز دالوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں فائی فائی سکس سکس ٹائمز جب سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا پروگرام یہاں شروع کیا تھا دوزار سترہ میں دوزار سترہ سے آج تک فائی فائی سکس سکس ٹائمز آٹے کی قیمت فائی فائی سکس سکس ٹائمز پیاز اب ان کو دکھانا پیاز یہ دنیا میں ایکسٹنگٹ ہونے والا ہے یہ کچھ عرصے بعد پیاز نہیں ملے گا پاکستان میں کیا پوری دنیا میں چاہد نہیں ملے گا جس طرح سے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے یہ باعث شرمندگی ہے ناظرین کہ پاکستان وہ ملک جو پانچ دریاؤں کا ملک ہے یہاں پیاز کا ریٹ اگر آپ سنیں گے تو آپ کے کانوں سے دھوئے نکلیں گے میں آپ کو بتاہوں ٹیماتر جو سرکاری ریٹ کے اوپر کراچی شہر کے اندر ملے ہیں سرکاری ریٹ والے ہرے ہرے ٹیماتر ہیں بچے موز سے پوچھ رہیں ڈیڈی ٹیماتر کا کلر تو ریڈ ہوتا ہے میں نے کہا بیٹا کراچی میں گرین ہوتا ہے یائلو ہوتا ہے اور رینج ہوتا ہے کیوں کیونکہ سرکاری ریٹ پہ جو ٹیماتر مل رہا ہے وہ اسی کلر میں مل رہا ہے انگریز پریشان ہیں بول رہے ہیں ٹیماتر کا رنگ تو لال ہوتا ہے پاکستان میں کیوں مختلف کلر کا مل رہا ہے پاکستان میں کیوں مل رہا ہے